بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں زاہد حسین دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایش بی ایل جو کہ حبیب بینک لیمیٹڈ ہے ان کے ڈیبٹ کارٹ کا ریویو کریں گے اور ان کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان کی اینیویل چارجز جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگ ان میں سے ڈیلی کشف درہ کتنا نکال سکتے ہو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ بات بتاؤں جو کہ اہم باتیں ہیں جب بھی آپ لوگ کوئی بھی بینک کا ڈیبٹ کارٹ اپلائے کرتے ہو تو آپ لوگوں کو اس ڈیبٹ کارٹ کی ڈیٹیل پہلے جان لینی ضرور چاہیے ٹھیک ہے دوستو کیونکہ بہت سارے ڈیبٹ کارٹ ہیں اور آپ لوگ جب بینک جاؤگے تو وہ بینک والا آپ لوگوں کو کوئی بھی ڈیٹیل نہیں دے گا ویسے ہی آپ لوگوں کا کوئی بھی ڈیبٹ کارٹ جو کہ اس کی مہنگی فیس ہوگی وہ آپ لوگوں کو اپلائے کر کے دے گا اس کے بعد فیس تو آپ لوگوں کو پی کرنی ہوگی تو اس لیے میں بولتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگ بینک اکاؤنٹ اوپن کریں تب اس کی ڈیٹیل چیک کیا کریں اور ڈیبٹ کارٹ تو مسٹ آپ لوگوں نے بالکل ہی آپ لوگوں نے اس کی چیک کر لینی ہے ٹیٹیل ڈیلی کے شویدرہ لیمٹ کتنی ہے اور انیویل چارجز کتنی ہے آپ لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہو تو آپ لوگ اس کو اپلائے کریں ویزا کارڈ ہے ماسٹر کارڈ ہے اور یونین پیڈ ہے پیپاک کارڈ ہے تو ان کی الگ الگ چارجز ہیں اور ان کی الگ الگ ڈیلی کے شویدرہ لیمٹ ہے اب آپ لوگوں کے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ آپ لوگوں کا پیشہ کون سا ہے بزنس مین ہو یا پھر لیبر ہو سیلری پرسنڈ ہو کوئی بھی آپ لوگ ہو تو آپ لوگوں کو ہی معلوم ہوگا کہ ہم کو ڈیلی وائز پہ کتنا کیشو درہ کرنا ہوتا ہے اور اگر ہم ڈیوٹ کارڈ یوز کرتے ہیں تو اس میں ہم ڈیلی کیشو درہ کتنے ہی کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کو باتیں جو ہے وہ جان لینے ضرور چاہیے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ مکمل ان ڈیوٹ کارڈ کی میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل دوں گا اگر آپ لوگوں کا حبیب بینک میں اکاؤنٹ ہے تو یہ ڈیوٹ کارڈ آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہو اپلائے کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور دیکھ لینی چاہیے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے اگر آپ لوگ اس چینل پہ نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ اس طرح کی انفورمیٹیو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہن سکے دوستو یہاں پہ آپ لوگ خود بھی آ سکتے ہو اور ان کے کریڈٹ کارڈ ہیں ڈیوٹ کارڈ ہیں اور بھی بہت کارڈ ہیں جو کہ آپ لوگ اپنی ڈیٹیل جو ہے وہ چیک کر کے کارڈ آرڈر کر سکتے ہو میں یہاں پہ صرف ڈیوٹ کارڈ کے حوالے سے آپ لوگوں کو انفورمیشن دوں گا اور یہاں پہ ریویو پہ ہم آئے تو آپ لوگ اگر آپ لوگ یہاں پہ کوئی بھی اکاؤنٹ ہے آپ لوگوں کا حبیب بینک میں تو آپ لوگ ایزیلی ان کو اپلائے کر سکتے ہو اور یہاں پہ ہم اور کارڈ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایش بی ایل ورڈ ڈیوٹ کارڈ ہے جو کہ آپ لوگوں کو یہ ورڈ وائز جو ہے وہ آپ لوگوں کو یوز کر سکتے ہو اور اس کے بعد ہے ایش بی ایل گولڈ ڈیوٹ کارڈ اور اس کے بعد ہے ایش بی ایل ویزا ڈیوٹ کارڈ ایش بی ایل ماسٹر ڈیوٹ کارڈ اور ایش بی ایل یونین پہ ڈیوٹ کارڈ ایش بی ایل پے پاک ڈیوٹ کارڈ ایش بی ایل مونی کلپ جو ہے یونین پہ کا ہے یہ بھی اور ایش بی ایل آئی ڈی یہ بھی یونین پہ کا ہے اور ایش بیل نیسا یہ بھی یونین پیکا ہے یہ جو صرف لیڈیس والوں کے لیے تو یہاں پہ جو بھی آپ لوگوں کو یہ تو شاید میرے خیال میں آپ لوگ اس کو اپلائے نہ کریں کیونکہ یہ آن لین پرچیزنگ کے لیے ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے فیوچر ہیں تو یہاں پہ میں جو بھی اہم باتیں ہیں جو آپ لوگ اگر پاکستان میں رہتے ہیں ان کو یوز کریں گے تو میں آپ لوگوں کو یہ جو کارڈز ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کی فیز جو ہے وہ بھی بتاؤں گا اس کے بعد اس سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ میں نے شیڈول آف چارجز جو ہے وہ جولائی ٹو ڈیسمبر 2022 یہ اوپن کیا ہوا ہے اس میں سالانہ فیز جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دی جاتی ہے ہر چھے مہینے شیڈول آف چارجز جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پیپا کی ہم بات کریں تو بارہ سو روپیا آپ لوگوں کو انیل اس کی چارجنگ ہوگی ٹھیک ہے بارہ سو روپیا سالانہ فیز ہے اس کی اور یہاں پہ ہم پیپا کو اوپن کرتے ہیں تو اس کی ہم باقی جو ہے ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں کیونکہ سٹے بائی سٹے پاپ لوگوں کو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بھی دکھاؤں گا یہاں پہ یہ پیپاک ہے کارڈ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اگر آپ لوگ اپلائے کرنا چاہتے ہو تو اس کی ڈیلی کیش درہ لیمٹ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بینیفٹ بھی آپ لوگوں کو اگر بتا دا چلوں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کیش درہ لیمٹ میں ایش بیل ایٹی ایم اینڈ ون لنک ایٹی ایم کنٹری وائیڈ تو یہ پیپاک جو کارڈ ہے وہ آپ لوگ صرف اور صرف آپ لوگ پاکستان میں اس کو یوز کر سکتے ہو بہار آپ لوگ اس کو یوز نہیں کر سکتے فنس ٹرانسفر ٹو آدھر ایش بیل اکاؤنٹس اینڈ ون لنک میمبر بینک اکاؤنٹ تو آپ لوگ یہ فن ٹرانسفر کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں اس کو ڈیبٹ کارڈ ڈیلی یوزیج لیمٹ پہ کلک کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کارڈ ٹائپ جو ہے وہ پیپاک میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ پیپاک ہے اس کی ودرہ جو لیمٹ ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پچاس ہزار ہیں میرے خیال میں پہلے پچیس ہزار تھی اب انہوں نے بڑھا دیئے پچاس ہزار اس کی اب جو ہے وہ ڈیلی یوزیج لیمٹ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ڈیبٹ کارڈ ڈیلی یوزیج لیمٹ لکھا ہوا ہے اور پرچیز پی او ایس ای کامرک جو ہے وہ آپ لوگ ایک لاکھ تک کر سکتے ہو فن ٹرانسفر آپ لوگ ایک لاکھ پچاس ہزار تک اس میں کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے بارہ سو رپیس کی سالانہ فیس ہے ڈیلی لیمٹ میں نے بتا ہے آپ لوگوں کو اگر یہ آپ لوگ کارڈ افورڈ کر سکتے ہو تو آپ لوگ سب کم پرائز میں یہ پیپا کارڈ ہے آپ لوگ یہ اپلائے کریں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو فرق بتا دیا چلوں کہ یہ ایک تو کنٹری وائیڈ ہوتا ہے ویزا کارڈ اور ماشر کارڈ جو ہے وہ ورڈ وائیڈ ہوتا ہے وہ آپ لوگ کسی اور کنٹری میں بھی اس کو یوز کرتے ہو کیونکہ وہ انٹرنیشنل کارڈ ہوتا ہے اور یہ جو پیپا کارڈ ہے وہ صرف آپ لوگ پاکستان میں یوز کر سکتے ہو باہر ملک میں یوز نہیں کر سکتے ایک بات ہو گئی ہے اور دوسری بات ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس کی لیمٹ جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ڈیلی جوزیج لیمٹ اس کی پچاس ہزار ہے تو ویزا ڈیبٹ کارڈ کی زیادہ ہوگی اور اسے جو یعنی ہر کارڈ کی الگ الگ جو ہے وہ لیمٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی پیپاک کی بات اب دوسرے کارڈ کی ہم بات کریں گے تو ابھی دوسرا کارڈ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ہے تو میں یہاں پہ اور کارڈ پر کل کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ اسو اسو بھی میں آچے ہیں تو یہاں پہ ویزا چپ جو ہے ویزا کارڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کو انیس سو روپیا جو ہے سالانہ فیز دینی پڑے گی اب ویزا آپ لوگوں کو میں بتا تھا چلوں کہ یہ ویزا کارڈ ہیں اس کی انیس سو روپیا چارجز ہے ٹھیک ہے میں ویزا کارڈ کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ کیا کرتے ہیں اس کو اوپن کر لیتا ہوں میں نے اس پہ جیسے ہی کلک کیا ہے تو ابھی یہاں پہ یہ ویزا کارڈ ہے اور اس کی ڈیبٹ کارڈ ڈیلی یوزٹ لیمٹ پہ کلک کیا ہے اور تو یہاں پہ مستر کارڈ کی آ چکی ہے ویزا کارڈ کی بھی آ چکی ہے اور یونین پہ کی بھی آ چکی ہے تو یہاں پہ جو بھی کارڈز ہیں یہ تین یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یونین پہ ہے اور ماسٹر کارڈ ہے اور ویزا کارڈ ہے تو یہ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا تھا چلوں کہ اس کی کیشوی درہ لیمٹ جو ہے وہ ماسٹر کارڈ ہے اس کی ایک لاکھ روپیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک لاکھ روپیا آپ لوگ ڈیلی ماسٹر کارڈ سے نکال سکتے ہو ماسٹر کارڈ کی جو فیس ہوگی میں بتاتا چلوں کہ ماسٹر کارڈ کی فیس یہاں پر آپ دکھ سکتی ہو ماسٹر کارڈ اسٹینڈر یہاں سے انیس سو رپیہ ہے اور ماسٹر کارڈ گولڈ جو ہے وہ اس کی ستہی سو رپیہ ہے ٹھیک ہے اس میں فرق ہوتا ہے ماسٹر کارڈ گولڈ ہے اور ماسٹر کارڈ اسٹینڈرڈ ہے تو اس کی اسٹینڈرڈ کی انیس سو ہے اور ماسٹر گولڈ کارڈ کی ستہی سو رپیہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے جو ہے بات سمجھ لینی ہے جان لینی ہے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی اس کی ویزا کارڈ کی تو ویزا کارڈ کی بھی آپ لوگ کشفدرا ڈیلی لیمٹس جو ہے وہ ایک لاکھ روپے کر سکتے ہو ویزا کارڈ کی میں نے بتا یہ کہ آپ لوگ انیس سو روپے اس کو بھی جو ہے سالانہ پے کریں گے اگر آپ لوگ اس کارڈ کو اپلائے کرتے ہیں تو اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی اس کی یونین پے کی تو اس کی بھی ایک لاکھ روپے ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ سب کی ایک ایک لاکھ روپے جو ہے وہ اس میں کر سکتے ہو ڈیفرنٹ ہوتا ہے بینیفٹ ہوتا ہے الگ الگ بینیفٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس کی جو انٹرنیشنل طور پر یوز کرنے کا تو الگ الگ اس کی جو ہے فیسلٹیز ہوتی ہے اور یو ایس ڈالر میں بھی یہ کارڈز ہوتے ہیں اور پی کی آر کرنسی میں بھی ہوتے ہیں تو ڈیویٹ کارڈ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے تین طرح کے ویزا کارڈ یونین پے کارڈ ماسٹر کارڈ اور پے پاک کارڈ چار طرح کے کارڈ ہیں جو بھی آپ لوگ اپلائے کرنا چاہو کر سکتے ہو میں نے ایسو بھی بتایا ہے یہاں پہ پاپ کی میں نے بتایا ہے بارہ سو ویزا کارڈ کی انیس سو ماسٹر کارڈ اسٹینڈرٹ انیس سو ماسٹر کارڈ گولڈ ستائی سو اور یہ ایش بی ایل ڈالمن ڈیویٹ کارڈ جو کہ اس کی ہزار ایک ہزار پے فیس ہے یہ وہاں پہ نہیں ہے اور یونین پے کی سترہ سو روپیا ہے یونین پے کی میں نے وہاں پہ نہیں بتایا فیس تو یونین پے کارڈ جو ہے وہ سترہ سو روپیا ہے اس کی چارجنگ اور ویزا چپ یہ یو ایس ڈی کرنسی میں وہ بارہ ڈالر ہے اور ماسٹر کارڈ ٹائٹانیم جو ہے وہ پچی سو روپیا ہے اور ماسٹر کارڈ ورڈ جو ہے وہ بارہ ہزار ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کی لیمٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور اس اس کو آپ لوگ کیش ودرا زیادہ کر سکتے ہو اور ورڈ وائٹ اس کو آپ لوگ استعمال کر سکتے ہو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی ویڈیو دیکھ کے ہی آپ لوگوں نے بات کو سمجھ لینا ہے اگر کچھ بھی پوچھنا ہو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ لوگ پلیز کمنٹ کر کے پوچھیں اور بعد میں آپ لوگ ان کارڈز کو اپلائے کر سکتے ہو امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آگئی ہوگی ویڈیو چلے گئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ